السلام علیکم، آج 23 تاریخ ہے اور اس وقت ہم زیڈاب مارکیٹ میں ہیں اور آج ہم تقریبا سوا نو بج رہے ہیں اور آج ہم بات کریں گے اس وقت جو مہنگائی کی صورتہ آلے اس کے اور کے ایلیکٹرٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ کتنی تقلیف ہے بلوں کے حوالے سے اور بجلی کے لورٹ شرطی کے حوالے سے اور دوسری ہم بات کریں گے کہ ٹرانسپورٹ میں جو پیپلس بس جو چلے ہیں اس کی کیا پریش چلے ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں آئے تو میں ابھی آپ کو بات کروا رہا ہوں السلام علیکم السلام جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا آپ بتائیں کہ یہ مہنگائی کی جو صورت آل ہے اس وقت مجھے یہ بتائیں کہ لوگ جو آ رہے ہیں چیزیں لینے کے لیے آ رہے ہیں تو اس میں کیا پوزشن ہے لوگ آ رہے ہیں اور پرچس پاور کیا ہے اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ الیکٹر کے حوالے سے مجھے بتائیں کہ الیکٹر کے بلو کے حوالے سے اور ٹراسپورٹ کے حوالے سے مجھے تھوڑا سا آپ بتائیں سر اس ٹائم ابھی آپ کے سامنے یہ اتنی مہنگائی ہو چکی ہے اب عوام تین ٹائم کا کھانا کھالے وہی بہت بڑی بات ہے کیونکہ ہر چیز بہتنی مہنگی ہے دودھ انڈے راشن پانی ہر چیز کوئی اسی چیز نہیں ہے جس کے مناسب دام ہو اور گڑی بعد میں تین ٹائم کی روٹی بھی اچھی طرح کھا سکے اس ٹائم وہ حالات ہے کہ لوگ تین ٹائم کی روٹی اچھی طرح کھالے وہی بہت ہے ابھی جو لوگ بیچارے کم طبقے والے چھوڑے طبقے والے لوگ ہیں ان کی انکم سورٹ بلکل کم ہے تو وہ یہاں تو کھانا کھائیں گے یا شوپنگیں کریں گے آپ بنا ہے شوپنگیں تو کھائیں گے لوگ ابھی آرہے ہیں یہ مارکٹ ہوگے تو ابھی حالات ہر جگہ یہی ہے پورے کراچی کے پورے پاکستان میں بھی حالات یہی ہے ہر مارکٹ کے حالات یہی ہے اس میں تو جو ہے کوئی شک نہیں ہے اچھا کے لکٹ کے بارے میں کچھ بتا ہے کے لکٹ کے بارے میں بس یہی ہے ان کا لائسنس ختم ہو چکا ہے اب ان کا لائسنس انشاءاللہ امید ہے کہ ان کو گورڈ میٹ آف پاکستان اور کراچی کے خصوصاں کراچی والے نہ دیں تو بہتر ہے کیونکہ انہوں نے کچھ پریشان کیا ہوا ہے بجلی آپ کس جگہ رہتے ہیں وہاں بجلی کی کیا پریشان ہے بجلی کی پوزیشن یہی ہے کہ آدھا دن لائٹ ہوتی اور آدھا دن نہیں ہوتی ہے بہت پریشان کیا ہوا ہے اس کے علاوہ بھی بل جو آتے ہیں اس سے زیادہ ہی آ رہے ہیں بجلی نہ ہونے کے بعد بھی بل پرپور بیچتے ہیں ایکسٹر چارجی سے ایکسٹر ٹیکس لگا گئے تو اس لیے ہم تو اچھا ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کیا پوزیشن ہے کراچی میں اچھا ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بس یہ پیپرز بس سرویس جو چلی ہے وہ کافی بیٹر ہے اس میں عوام کو ریلیف ملاوا ہے کافی اور اس کے علاوہ بس صحیح ہے ٹھیک ہے گزارہ ہو رہا ہے کراچی کے حالات تو بس باقی آپ کے سامنے یہ مہنگائی بہت ہے تو مہنگائی میں بس اتنا گزارہ نہیں ہے لوگوں کا نا ٹرانسپورٹ کی حوالے سے کیا بات ہے پیپرز بس سرویس آپ نے دیکھے پیپرز بس سرویس تو بہتر ہے اس میں سفر بھی کیا ہے تو وہ کافی بیٹر ہے لیکن یہ کہ بس گزارہ ہو جاتا ہے لوگوں کا لیکن اس میں آپ نے سفر کیسا لگا آپ کو سفر کیا ہے کافی بیٹر اس کا سفر اچھا تھا پیپرز بس سرویس اس کو اور امپروف کیا جائے اس کو اور امپروف کرنا چاہیے مزید ان کی بس اس نکالنی چاہیے کیونکہ لوگوں کو کافی بیٹ کرنا پڑتا ہے بہت رش ہوتی ہے تو اتنی بسوں میں کراچی اتنا بڑا شہر ہے اتنی کم بسوں کا کام نہیں ہے جس میں مزید امپروفنٹ لانی چاہیے امید ہے انشاءاللہ ہماری حکومت کچھ نہ کچھ کرے گی کراچی کے لئے خاص طور پر اکستان کے لئے تو کچھ کر رہی ہے لیکن کراچی کے لئے بلکل نہیں کر رہی جو کماری پورے ملک کو دے رہے تینکیو جی دوست آپ کچھ بتائیں اس وقت پرچیز کی کیا پوزشن ہے لوگوں کی مہنگائی کی حوالے سے بہت زیادہ ڈاؤن ہوں بہت زیادہ پچھلے سال کے مقابلے میں ایک سال اور زیادہ ڈاؤن ہوں جو کسٹمائز حمل نے چار سوٹ ماسوٹ لیتا تھا بے ایک آت لیتا ہوں وہ مشکل کیونکہ مہنگائی اتنی ہے بچوں کا سوٹ دو آدار پچیس سو روپے سے نیچے کا ہے کم سے کم سوٹ رمضان شریف میں یا رمضان سے پہلے یا رمضان کے بعد جو عید آئی اس میں کیا پوزشن تھی پہلے جیسا جو پچھلے سال جو مزا تھا اس سے اچھا ہم گئیں گے لوگ ڈاؤن اچھا تھا لوگ ڈاؤن میں پھر بھی کام اچھا ہو گئے اس بار سب کچھ کھلا ہونے کے بعد بھی لیکن جو یہ مہنگائی نے تکڑا ہوا اس سے پہلے جتنے دور گزر گئے سب سے اچھا دور وہ اچھے گزر ہیں بہت اچھے گزر ہیں یہ دور یہ ٹائم بڑا اچھا خراب بہت خراب گزر ہیں اچھا ٹرانسپورٹ کے حوالے سے آپ نے کیا دیکھ رہے ہیں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو پیپلس بس سروس چلی ہے اس میں آپ نے کیا دیکھا کیا سنا ہے اس کے بارے میں اچھی یہ لوگوں سے یہ سنائے سہولت ہیں ائر کنڈیشن ہیں مناسبے اس کو بڑھائیں کیونکہ ابھی تو سیلیکٹیڈ ان کے سٹاپ ہیں آگے بڑھائیں تو اچھا عوام کے لیے سہولت ہی ایک طریقے سے اور بس اسے بہت اچھی ہے یہ ہے جی آپ ہمیں بتائیں کہ آج لوگ یہاں پہ پرچیز کرنے آرہے ہیں نہیں آرہے ہیں کیا مہنگائی کے حوالے سے کیا پوزشن ہے زینب بارکیٹ میں اس وقت ہم زینب بارکیٹ میں کھڑیں آپ بتائیں سر مہنگائی بہت زیادہ ہے یہاں پہ لوگ ابھی اتنا آدھی نہیں رہے بس مہنگائی بہت ہو گیا پہلے ماشاءاللہ کام اچھا تھا مناخہ کی دور میں اچھا تھا نواشرک کی دور میں اچھا تھا مہنگائی بہت زیادہ ہو گیا لوگ ابھی نہیں رہے اور خریدار بھی اتنا زیادہ نہیں ہو رہے آٹا وغیرہ سب مہنگا ہو گیا اچھا تھا ٹرانسپورٹ کی حوالے سے مجھے بتائیں آپ نے ٹرانسپورٹ پیپلز بس سرویس کو دیکھا ہے آپ نے جی سر میں نے دیکھا ہے پیپلز بس سرویس دیکھا ہے بہت اچھا ہے ماشاءاللہ اس کو بڑھائے جائے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے دیکھا ہے سر آپ کا بہت 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 اچھا ہے